اب ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کی جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عوام کے اوپر پیسہ خرچ کرنا تھا ترقیاتی فنڈ تھا عوام کی فلاح و بیبوت کے لیے پیسے جو خرچ کرنا تھا اس سے ڈیڑھ عرب نکال کر جو ہے وہ فوج کو دے دیئے ہیں اور یہ فوج کیا کام کرتی ہے فوج کوئی مسئلہ نہیں ہے ایران کے اندر وہ فوج یا تو ایراک کے اندر مشغول ہے وہاں کے لوگوں کو قتل عام کر رہی ہے یا پھر شام کے اندر ہے یا پھر لبنان کے اندر ہے یا پھر افغانستان یا باقی ملکوں میں پروکسی وار کے اندر جو ہے ایرانی فوج ملیشیاؤں کے اعتبار سے یا مختلف گروپوں کے اعتبار سے استعمال ہو رہی ہے اسے حوالے سے ایک رپورٹ ہے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں باپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا غربت کی ستائی ایرانی عوام اور بدمست فوجی ایران میں اسی فیصد عوام غربت کا آشکار ہے پچھلے ڈیٹھ سال سے ایران کے شہر شہر میں مہنگائی بھی روزگاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں سرکاری ملازمین اساتیزہ اور کمپنیوں کو ایک ایک سال سے تنخواہیں نہیں دی گئی دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر احیات اللہ خامنائی نے عوام پر خرچ کیے جانے والے قومی ترقیاتی فنڈ کے ڈیٹ ارب ڈالر کی رقم بیرونی دنیا میں لڑنے والی فوج کو دینے کا حکم دے دیا رپورٹ کے مطابق ایرانی رکنے پارلیمنٹ محمد نکھان سلامی نے ایک بیان میں کہا کہ شورا کی بجٹ کمیٹی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث کی ہے سپریم لیڈر کی طرف سے ترقیاتی بجٹ میں سے ڈیٹ ارب ڈالر کی رقم فوجی اخراجات کی مد میں استعمال کرنے کی اجازت دی گئی واضح رہے کہ ایران کے قومی ترقیاتی فنڈ کے اصول کے مطابق تیل گیس اور دیگر پیٹرولیم مسنوات کی آمدن سے حاصل ہونے والی رقم کا ایک بڑا حصہ ملک کی اقتصادی ترقی آنے والی نسلوں کے اقتصادی تحفظ اور عوامی بہبود پر صرف کیا جائے گا مگر ایرانی حکومت عوام کے موں سے نوالہ چھین کر نام نہات دفاعی ضروریات پر صرف کر رہی ہے جس کا بیشتر حصہ عراق شام یمن افغانستان لبنان لیبیا اور دیگر ملکوں میں ایرانی ملیشیاؤں کو دیا جاتا ہے یہ پہلا موقع نہیں جب ایرانی سپریم لیڈر نے عوام کا مال فوجی اخراجات کی مد میں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے گزشتہ برس جنوری میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ڈائی ارب ڈالر فوجی اخراجات میں اضافہ کیا تھا گزشتہ برس قومی ترقیاتی فنڈ اور عوامی پیسوں سے فوج کو چار ارب ڈالر کی رقم دی گئی تھی مبسرین کے مطابق ایران میں فوجی مدد میں استعمال ہونے والا اضافی بجٹ بہرون ملک جنگوں اور دہشتگردی کی پشت بناہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس رقم کا بڑا حصہ یمن میں حوسیوں کی مدد شام میں اسد رجیم اراک لبنان افغانستان اور دیگر ملکوں میں مداخلت پر صرف کیا جاتا ہے